علیوی اگلا سوال ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض جاہل عوام کہتی ہے کہ پاکستانی قوم کا علاج صرف ڈنڈا ہے اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اگر کوئی ڈکٹیٹر تلوار یا بندوق کے زور پر حکومت پر قبضہ کر لے تو اس کی حکومت لیجٹیمائز ہوگی یا پھر اس کے خلاف اٹھ کڑا ہونا چاہیے کوئی لیجٹیمائز نہیں ہوگی حرام ہوگی ایسی حکومت اور ایسی سپریم کورٹ بھی اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں مجرم ہوگی اگر کسی ڈکٹیٹر کو لیجٹیمائز کرتی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کی اسٹری میں بھی جتنے مارشاللہ لگے ہیں یہ سپریم کورٹ نے انڈورس کیے ہوئے ہیں اگر سپریم کورٹ مارشاللہ کو انڈورس نہ کرے تو آرمی چیف مارشاللہ نہیں لگا سکتا افتخار محمد چودری صاحب نے یہی تو کیا تھا مشرف اپنے زمانے کا کتنا بڑا فیرون بنا ہوا تھا آج تک ہماری فوج کو آفٹر فیٹس اس کے بھوکتنے پڑ رہے ہیں وہ تو بعد کے آرمی چیف کیانی یا رحیل شریف یا آپ جو آئے ہیں انہوں نے کچھ آکے کچھ اپنا اعتماد عوام کے پر بھال کیا ہے ورنہ جو کچھ وہ کر کے گیا تھا تو اس کو لیجٹیمائز نہیں کیا تھا نا اس وقت کے چیف چسٹس نے جب اس نے امرجنسی نافذ کی تھی تو دیکھ لیں پھر مشرف کوئی وردی اتار نہیں پڑی اور آج تک بھاگا ہوئے واپس نہیں آ سکا تو پاکستان میں جتنے بھی مارشاللہ لگے ہیں یہ لیجٹیمائز کیے ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے تو سپریم کورٹ اگر یہ کام کرتی ہے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو لیجٹیمائز کریں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ کل کو کوئی بھی کو پارٹی جتھا بنا کے قبضہ کر لے حکومت کے اوپر تو اس کی حکومت لیجٹیمائز ہو جائے گی نہیں اسلام میں قطن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کے پر حکومت کریں صحیح جب تک کہ کسرت رائے نہ ہو وَأَمْرْهُمْ شُورَ بَإِنَهُمْ قرآن میں ہے مسلمانوں کے آپس کے معاملات بشورے سے چلتے ہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے ڈاکٹر اسرار ورسس جاوید احمد غامدی آن اسلامی دیموکرسی اور اسی طریقے سے پاکستان کا نیکسٹ پرائم نیسٹر کون 2018 کے الیکشن سے پہلے میں نے اس کے اوپر ڈسکیشن کی تھی اسلامی دیموکرسی کے اوپر ایک تو وہ کافروں کی دیموکرسی ہے ایک اسلامی دیموکرسی ہے جس میں قرآن و سنت کے دائرے کے اندر قوانین کسرت رائے سے تیہ ہوگے حلال اور رام کا فیصلہ کسرت رائے سے نہیں ہوگا وہ کتاب و سنت کی نت سے ہوگا چاہے پوری دنیا بھی کٹھی ہو جائے حلال حلال ہے حرام حرام ہے لیکن حلال کے دائرے کے اندر نبی علیہ السلام بھی کسرت رائے سے فیصلہ کرتے تھے آپ بھی عدیث کے بارے میں کہتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی سکہ ہے جمہور محدثین وہاں جمہوریت حلال ہو جاتی ہے ویسے وہ ملوکیت کو صحیح کہتے ہیں اور جمہوریت کو حرام کہتے ہیں ملوکیت سے ایک دو گناہ بہتر ہے جمہوریت جدر فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے جہاں دیکھ لیں عرب ملکوں میں ملوکیت ہے آپ وہاں بات بھی نہیں سچائی کی کر سکتے اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپ آزادی کے ساتھ محضب انداز میں اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کرواتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم اختلاف رائے نہیں کرتے ہم پولیٹیشن سے بھی کرتے ہیں پرائیم نیسٹر سے بھی کرتے ہیں ہم ریاستی اداروں سے بھی کرتے ہیں اگنسی سے بھی علمی طریقے سے اختلاف ریکارڈ کرواتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ پارٹی بنا کے جتھا بنا کے ٹوٹ پڑو ان پہ اسلاح کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے جو باتیں ہم دوہزار بارہ تیرہ میں کرتے تھے آج اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ملکی پولیسیز بن چکی ہیں کہ نون سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے جہاد صرف حوج کا کام ہے انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز نہیں ہونی چاہیے علماء بس یوز نہیں ہونے چاہیے تو یہ ساری باتیں ہم بھونی ہیں اسلام میں قطر اجازت نہیں کہ کوئی تلوار کے زور کے اوپر ملک کے اوپر قفضہ کر لیں وہ ہمارا حکمانہ نہیں ہو سکتا قطر اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا صحیح بخاری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا خطبہ پورا موجود ہے میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پر سر کربلا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا کہ ڈکٹیٹر اور خلافت میں کیا فرق ہے وہ یہی مسئلہ تھا نا سر تلوار کے زور پہ ہی تو مسلط ہوئے تھے وہ لوگ تو پھر آپ کربلا کو سمجھیں گے تو آپ کو بہت سارے دین کے مسائل سمجھ آئیں گے اور سیدنا عمر کا ویجن دیکھیں ہم نے پہلے ہی اس کی پریڈکشن کر دی تھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق حدیث ہے 6830 6830 6830 عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں منا میں عبدالرحمن بن عوف کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا حج کے دن تھے سیدنا عمر خود امیر حج بن کے آئے ہوئے تھے تو سیدنا عمر بھی وہاں بیٹھے تھے تو کسی نے آکے کہا کہ امیر المومنین آپ نے ایک خبر سنی ہے کہ فلان شخص یہ کہتا ہے کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلان شخص کو اپنا خلیفہ چول لیں گے تو جس طرح کے حضرت ابو بکر کی بھی تو بیٹ اچانک ہو گئی تھی نا تو ہم بھی اس طریقے سے کر لیں گے تو سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا مسلمانوں کے مشورے کے بغیر ہی کسی کو حکمران چنیں گے میں ابھی یہی پہ خطبہ دوں گا اور یہ جو لوگ فتنہ کھڑا کر رہے ہیں میں ان کو دفن کروں گا تو عبدالرمان بن عوف نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں پہ پڑھے لکھے جاہل ہر قسم کے لوگ آئے میں ہیں ایک بندے نے بات کر دی ہے اس طرح پبلی کے لیے عام بھی نہیں ہوئی کونسا اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنایا کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہو یہ مجھے بھی کہتے ہیں نا مجھے کہتے ہیں نی وہ دیکھیں حضرت عمر بھی اس وقت انہوں نے کہا میں جا کے نا مدینہ میں خطبہ دوں گا حضرت پبلی کے لیے خطبہ نہیں دیا تو مدینہ میں جا کے انہوں نے کسی کمرے میں تو خطبہ نہیں دیا تھا مزد نبی میں اوپن خطبہ دیا تھا اور میں آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی نا حضرت عمر میرے حاج ہوتے اور اس وقت کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی کہ عمر مر جائے تو ہم فلاں کو خلیفہ چل لیں گے تو یوٹیوب پہ ہی حضرت عمر کا بیانہ آ جانا تھا تیری ریپلائی ٹو فلاں ٹھیک ہے بالکل تو عبدالرمان روف نے کہا کہ ابھی تو فتنہ اتنا عام نہیں جس طرح ہم بھی کہتے ہیں جو فتنہ عالمی نہ ہو ہم اس کا جواب نہیں دیتے عالمی فتنے کا جواب دیں گے تو آپ مدینہ شریف جا کے خطبہ دے دیجئے گا تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مدینہ شریف جب باپس آئے تو سید انہ عمر نے پہلا کام بھی خطبے والا کیا کہتے ہیں میں بالکل ممبر کے ساتھ جڑاوا حتیٰ کہ میرے گھٹنے عزت عمر کے ممبر کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے اور میں ارسا سید ابن زید عزت عمر کے بینوئی بیٹھے ہوئے تھے جو اشرا ممچنا میں سے ہیں اور میں نے کہا سید آج عمر نے جو خطبہ دینا ہے آٹھ سے پہلے نہیں کبھی دیا ہوگا اور وہ عزت عمر کا آخری آجی تھا اس کے بعد ان کو حاجنی نصیب ہوا شہید ہو گئے سید انہ عمر نے کہا کہ میں نے لوگوں کی اچیما گوئی ہیں سنی ہیں کہ عمر بار گیا تو ہم فلانگو خلیفہ چن لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اللہ کی قسم مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر تم کوئی حکمران اس طرح کا چنو گے تو اس کا جام صرف قتل و غارت ہوگا اور قتن ابو بکر کی خلافت سے پلی نہ لینا کہ زبردستی تلوار کے زور کے اوپر کسی کی حکومت کو لیجٹیوائز کر دینا حضرت ابو بکر کا معاملہ امت میں ایک یونیک معاملہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے امت کو راضی بھی کر دیا اس کے اوپر یعنی حضرت عمر نے کہا کہ اگرچہ حضرت عمر کے حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے مشورے سے تینی ہوئی تھی لیکن اس وقت ان کا کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں تھا حتیٰ کہ سید انعالی جو سب سے سوٹیبل پرسنیلٹی تھے کمپیٹیٹر کے طور پر انہوں نے چھے مینے بیعت نہیں کیا اور سید بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بھلایا انہوں نے حضرت عمر نے کہا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا آئے آئے پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے تھا انہوں نے کہا واللہ ہمیں رسول اللہ کے گھر والوں سے کسی شرکی امید نہیں ہے حضرت عمر کو تھا کہ کہ یہ مطلب وہ گرفتار ہی نہ کروا دیں خوفیہ طور پر بلا کے آج کل ہوتا ہے نا کسی کو بلایا دینر کے اوپر پکڑوا دیا کوئی جلسی کے بندے ہی نہ بیٹھے ہیں وہ دا انہوں نے کہا نا وہ تو علی ہے رسول اللہ کے گھر والے ہیں اکیلے سیدنا ابو بکر کے حضرت علی نے پہلی بات یہ کی کہ ابو بکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دیا ہم آپ سے حسن نہیں کرتے لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کے ہونے کے ناتے کیا آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ ہمیں بھی خلافت کے مشورے میں شامل کرتے ہیں حضرت علی نے کا بس یعنی ایک بندے نے اپنی اس مس ہینڈلی کو ایکسپٹ کر لیا جو سقیفہ بنی سائدہ میں ہوئی تھی اور سعید علی نے کہا مجھے کوئی حسد نہیں ہے ٹھیک ہے حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ کے گھر والے اپنوں سے بڑھ کے عزیز ہیں حضرت علی نے کہا بس مسجد میں چلیں میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا یہ حضرت علی کی لیلائیت دیکھیں ورنہ کہہ دیتے ہیں بار جا کے ایک ٹویٹ کر دیں کہ علی نے بیعت کر لی ہے سعید رہا جی اکڑ تو اکڑ ہوتی ہے نا پھر لیکن سر وہ لیلائیت والے لوگ ہیں انہوں نے کہا اگر میں نے پبلیکلی مشہور ہے نا کہ میں نے بیعت نہیں کیا تو اب میں پبلیکلی بتاؤں گا کہ میں بیعت کر رہا ہوں زہر کے وقت ممبر لگایا گیا سب سے پہلے حضرت علی کے شان میں نبی الاسلام کے احادیث انہوں نے بیان کی کہ حضرت علی کی یہ شان یہ شان اور پھر اینڈ پہ کہا کہ حضرت علی کے بیعت نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ان کو مشہورے میں شامل نہیں کیا پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے حضرت بکر کی شان بیان کی احادیث کی روشنی میں اور پھر کہا کہ میرے بیعت نہ کرنے کی یہ وجہ تھی اب میں بیعت کرتا ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ ایک سپیشل کیس تھا اب قیامت تک کوئی شخص تلوار کے زور پہ تم میں مسلط نہ ہو تو یہ کہتے ہیں نا یزید کی بیعت فلانے کا کیونکہ وہ تلوار کے زور پہ کروائی گئی ہے میں نے بخاری مسلم سے احادیث پیش کی ہیں اگر وہ بیعت ہوئی ہوتی تو اس کے خلاف خروج کو یا قیام کو ہم خروج کہتے ہیں حضرت حسین علیہ السلام کو ہم قیام کہتے ہیں خروج نہیں کہتے کیونکہ وہ اسٹیبلش ہوئی ہے بیعت نہیں اسٹیبلش ہوئی اور دوسری طرح حضرت علی کی بیعت اسٹیبلش ہوئی ہے کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے شہر اکنی کمیٹی جو تھی صحیح بغاری کے اندر آتا ہے مسلم میں بھی شہرہ تنزی کر رہے ہیں آخر میں حضرت عثمان اور علی میں ٹائی پڑی تھی تو حضرت عثمان کی شہرہت کے بعد آلٹی میٹلی حضرت علی نہیں خلیفہ بننا تھا وہاں جو انہیں مان رہا وہ غروج کر رہا ہے اس لیے تو مولا علی کو پھر جنگ جمعہ سفین اور نیروان لڑنی پڑی ہے تو لہٰذا آج بھی آپ سمجھیں خلافت اور ملوکیت کا فرق آج سمجھیں ملوکیت ڈکٹیٹرشپ ملوکیت ہی ہے اور خلافت کی مارڈن فارم اسلامی ڈیموکرسی ہے جس میں مسلمانوں سے کم از کم مشورت ہو لیا جاتا ہے آپ اسی یعنی دونوں سسٹم کو اگر آپ کمپیر کریں گے تو آپ کو اس سسٹم کی برکات نظر آئیں گی کہ فریڈم آئکسپریشن موجود ہے آپ دیکھیں حکمرانے وقت ہے آپوزیشن پارٹیز کس طرح زبان کھول کے اس کے بارے میں بات کرتی ہیں تو کیا وہ اٹھوا لیے جاتے ہیں یہ آج کل تھوڑا وہ نیب شاہ والا چکر چڑھا ہوئے نا اس کو چھوڑ دیں اوور آس سوشل میڈیا پر جو ہو رہا ہے اگر کوئی ایک لیمٹ کراس نہیں کرتا نہیں اٹھایا جاتا لیکن باہر کے ملکوں میں آپ حکمرانے وقت کے خلاف ایک جملہ بھی بولیں عرب ملکوں میں ملوکیت ہے یہ درس تو جناب چال نہیں سکتا تھا آج نو سال ہو گئے ہیں اس درس کو چلتے ہوئے الحمدہ حتیٰ کہ وہاں سے ریال لانچ ہو رہے ہیں اس درس کو بند کروانے کے لیے تو آپ کروا دیں بند اب تو ضرورت ہی نہیں جتنا کوئی سمیں داستا ہے لوگوں ان پر کوئی شہنوین ہی نہیں ہے اوہی گلہ ملمر کے ریپیٹ ہو رہی ہیں ہاں اس کے انگلز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں جیسے قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ قرآن میں ہے ہر دفعہ ایک نئی شان سے آئے تو یہاں بھی ہر دفعہ ایک نئی شان سے چیزیں ہوتی ہیں ونہا قرآن و سنت تو وہی ہے کیونکہ قرآن بھی مکمل ہونے والا ہے ماشاءاللہ 29 پارے مکمل ہو چکے ہیں تو بعد میں بھی بیان ہوگا تو میں نے جتنی ڈیٹیل سے نو سالوں میں قرآن مکمل کیا ہے اب آندہ میں دو یا تین سالوں میں بھی کروں گا اس سے دے ڈیٹیل سے تو نہیں کروں گا تو رکارڈنگ تو ہو چکی ہے لہذا ہمارے لئے معاملہ ہمارے ہم تو کسی چیز میں بھی نوزر نہیں ہیں وہ کہتا ہے نامکمل مشن کوئی رہ گا مشن کیا آپ مکمل در مکمل آپ تو آگے معاملات چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے تو اس لئے آپ چھپ کر کے آپ حضم کریں